لائک کریں سبس لائک کیجئے بے لائکر کو دبائیں لائکی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پورچ سکیں شبہ مدارش سے بھی جڑ سکیں شبہ خدمتیں خلق ہے جہاں ہمارے جوان مریضوں کو کبھی خون دیتے ہیں کبھی انہیں ہسپیٹل لے جاتے ہیں آپریشن ہوتا ہے کبھی یہ کرتے ہیں یہ سب کام ہوتا ہے شادیاں ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے لیکن بس یہی ہے کہ فوٹو نہیں کھیچا جاتے آپ نے دیکھا ہوگا واتسے پر ایک بچے کو کیلہ دے رہے ہیں چار لوگ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں فوٹو کھیچ رہے ہیں آپ سوچو ایک کیلے پر چار لوگ ایک جانور پر سات لوگ کی قربانی تو سنی تھی لیکن ایک کیلے پر چار لوگ سوچ یہ نہیں مہاز اللہ استقفالہ کیا فکر ہے اور یہ فوٹو کھیچ رہے ہیں وہ دے کر کے بیچارہ گریب شرمہ رہے ہیں کہ یہ ایک کیلہ دے کر کے مجھے رسوہ کر رہے ہیں زلیل کر رہے ہیں وہ ایک میں نے وہ کسی واتسے پر ہی دیکھا تھا کہ رمضان شریف میں کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ ایک ایک بچی نے کہا ایک بچی نے کہا کچھ شوشل ورکروں سے کہ چچا جان اس سال آپ ہمارے گھر نہ آئیں ہماری مدد کے لئے اس سال آپ ہمارے تو کہا بیٹی کیوں کا ضرورت تو ہے لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا راشن دے کر اتنے فوٹو واتسے پر عام کیے تھے کہ محلے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم تو بھکاری ہو اور مدرسے میں کہتے ہیں اور اسکول میں بھی کہتے ہیں تو آپ نے تو چار دن کا راشن دے کر تین سو پیسٹ دن کے لئے ہمیں زلیل کر دیا اس لئے ہمیں بھوکے رہنا گوارہ ہے لیکن آپ کی مدد لینا گوارہ نہیں ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال والا سسٹم رکھو نیکی کر واتسے پر ڈال والا سسٹم نہ رکھو بے فضل ہی تعلیٰ پچھلے سال بقریت کے موقع پر ساڑھے تین سو جانوروں سے بھی زیادہ جانوروں کا گوشت ہم نے تقسیم کیا ہے لیکن کوئی فوٹو ہم نے واتسے پر ڈالنے نہیں دیا کہیں سے کوئی آ گیا ہو تو الگ بات ہے اس کا ذمہ دار وہ اوفیشل ہی طور پر نہیں ڈالنے دیا تو یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن خاموشی سے ہو رہا ہے لوگوں کے آپریشن کی کوششیں کاوشیں جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے لئے شادیوں کا نظم ہو رہا ہے آپ کسی بھی شعبے سے جڑیں فی الحال میرا تعلق جس شعبے سے ہے وہ شعبے دعوت و تبلیغ اس کے ذمہ دار ہمارے قاری عبدالسلام صاحب ہیں اور میں اس کا ایک رکن اور ایک کارکنوں میں سے کارکن ہوں مجھے بے فضلی تعالی اس پر بڑا شرف ہے تو آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنی دعوت اسلامی کے کسی شعبے سے جڑیں پھر وقت آتا ہے تو میں بھی کبھی شعبے خدمت خلق میں تھوڑا ہاتھ بوٹ لگانے کے لئے آ جاتا ہوں پھر کبھی شعبے مساجد کی بھی خدمت کے لئے کبھی پہنچ جاتا ہوں جیسے آج چندے کے لئے احباب گئے تھے تو کچھ ہم نے بھی اعلان کر دیا شعبے مدارس والوں کے ساتھ بھی پھر کبھی شریک ہو جاتا ہوں لیکن بارحال میرا اصل تعلق جو ہے وہ شعبے دعوت و تبلیغ سے آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کسی بھی شعبے میں آئیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت قلبوں سے اپنے آپ کو جھوڑا ہوگا قلبوں سے مت جڑیے اب قلب سے جڑیے قلبوں سے مت جڑیے قلب سے جڑیے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو داستان سنی شہدہ اہد کی تو آپ بھی یہ آج سے فیصلہ کریں کہ ہم سنی دعوت اسلامی کے کچھ نہ کچھ بن کر دین کی خدمت کریں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی سے ہی کیوں جڑیں یاد رکھیں اکیلے کام کریں گے تو اس کے اثرات لمحاتی ہوں گے اور جماعت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بے پناہ مضبوط ہوں گے اور دیر تک ہوں گے اور دور تک ہوں گے اس لئے آئیے ہم سب جڑیں اور یہ بھی کہہ دوں سنی دعوت اسلامی نہ کسی ایک سلسلے کی تحریک ہے نہ کسی ایک برادری کی تحریک ہے نہ کسی ایک محلے کی تحریک ہے نہ کسی ایک خطے اور قبیلے کی تحریک ہے یہ تحریک ہر عاشقِ رسول کی تحریک ہے یہاں سب کا استقبال ہے بس شرط یہ ہے عاشقِ رسول ہونا چاہئے کام بولے لیجی تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرے ذات تم پہ کروروں درود میں نے آج آپ کے دس منٹ زیادہ لے لی اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں اعلان کر چکا تھا کہ وقت پہ تقریق ختم ہوگی لیکن آج دس منٹ زیادہ ہوگئے بارال انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا اور شہادت میں پڑھی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گفتو کہ درمیان کوئی گلتی اللہ معاف کرے استقفی اللہ ربی من کل عظم کمنٹ شیئر جروع کریے